السلام علیکم ویلکم ٹو می یوٹیوگ چینل میں ہوں سونگیا خان فرنڈز آج ہم بنا رہے ہیں ہری مرچ کے بہت مزے دار چٹ پٹے پکوڑے اور یہ بہت ہی ٹیسٹی اور بہت مزے کے بنے ہیں تو ہم ان کی ریسیپی دیکھ لیتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز آپ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھی میں بیل نوٹیفکیشن کو بھی ضرور پریس کیجئے تاکہ آپ کو میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے مل سکے تو چلیے ہم ریسیپی دیکھ لیتے ہیں یہاں پر ہری مرچ کے پکوڑے بنانے کے لیے ہم نے ہری مرچیں لی ہیں بارہ عدت ہم نے ہری مرچیں لے لی ہیں اور اس کے علاوہ ہم نے اس کے مسالے لی ہیں نمک 1 ٹی سپون اور لال مرچ کا 1.5 ٹی سپون چاٹ مسالہ 2 ٹی سپون ہم نے لیا ہے اور ہری مرچوں کو ہم نے بوش کر کے اور اس کے بعد ہم نے کٹ کا نشان لگا لیا ہے مرچوں میں یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم نے سب میں نشان لگا لیا ہے اور میں نے لیمن جووس یہاں پر لیا ہے تین چمچ بھر کے لیمن جووس ہے اور بیسا نے ہمارے پاس یہ 5 ٹی بل سپون ہے اور اس مسالہ بنانے کے لیے ہم نے یہاں پر سابت دھنیا لیا ہے 1 ٹی سپون صوف 1 ٹی سپون 0.5 ٹی سپون تو ان تینوں چیزوں کو میں دردارہ پیس لوں گی تو چلیے سب سے پہلے ہم اس کا مرچوں کے پکوڑوں کا بیٹر تیار کر لیتے ہیں میں نے اس میں آدھا چمچ دمک ڈالا ہے اور پی سی وی لال مرچ ڈال دی آدھا چمچ تو اب میں اس کو پانی سے اس کا بیٹر بنا رہی ہوں حضر ضرورت ہم اس میں پانی ڈالیں گے اور ساتھی میں میں اس میں یہ 1 پنچ فوٹ کلر ڈال رہی ہوں تاکہ اس کا کلر اچھا ہے تو اب ہمیں اس کا ایک اچھا سا بیٹر تیار کرنا ہے تو نہ بہت زیادہ پتلا ہونا چاہیے نہ گاڑا تو ہم یہ بنا لیتے ہیں یہ دیکھیں اس کی تھکنس اتنی ہمیں ایسی رکھنی ہے تو یہ اس کو ہم سائٹ پر رکھتے ہیں اور اب ہم مسالہ تیار کرتے ہیں مرچوں کا یہ میں نے پیس لیا تھا سونف زیرہ اور ثابت دھنیا تو میں نے ان تمام چیزوں کو اچھی طرح میں مکس کر لیتی ہوں اور ساتھی میں میں اس میں یہ لیمن جوس پر ڈال گئی ہوں اور اسے یہ ڈال کے اب ہم اس کو مکس کر لیں گے اور اس کے بعد ہم ان مسالوں کو ہری مرچ میں بھریں گے بہت مزیدار اور بہت ٹیسٹی مسالہ ہے یہ تو اس مسالے سے آپ بھی ہری مرچ کے پکوڑے بنائیے تو آپ کو انشاءاللہ تعالی بہت زیادہ پسند آئیں گے بہت ہی مزیدار بہت ٹیسٹی بننے تھے یہ تو اب میں نے اس طریقے سے ساری مرچوں میں میں مسالہ ایسے ہی بھر لوں گی اور میں نے تیل گرم ہونے کے لیے چڑھا دیا ہے کڑھائی میں تو بس ہم مرچیں بھرنے کے بعد ان کو فرائی کر لیں گے یہ دیکھیں ایسے ہم ساری مرچوں میں میں نے مسالہ ایسے بھر لیا ہے تو اب ہم فرائی کرنا شروع کرتے ہیں اویل اچھی طرح سے گرم ہو چکا ہے تو ہری مرچ کو ہمیں ایسے بیسن میں کوٹ کرنا ہے اچھی طرح سے اس کو ہم اچھی طرح سے کوٹ کر لیتے ہیں اور اب ہم اس کوئل میں ڈالیں گے تو اب ایسے ہی میں ساری ہری مرچوں کو کوٹ کر کے اس میں ڈال دوں گی یہ دیکھیں اب اس کو ہم تیز آنچ پر پکا رہے ہیں اور اس کو ایک منٹ ہو گیا ہے اب میں اس کی سائٹ چینج کر گئی ہوں تو گولڈن کلر آنے کے بعد ہی سائٹ اس کی چینج کرنی ہے ہمیں فوراں اس میں چمچ ٹچ نہیں کر گئے گا ایک منٹ سے پہلے اب ہم اس کو دوسری سائٹ سے گولڈن کلر آنے تک پکا لیتے ہیں تو اس کو پکتے میں دو سے تین منٹ لگتے ہیں تو یہ دیکھیں اس کا گولڈن کلر آ چکا ہے بلکل زبردست کولڈن کلر اس کا آیا ہے تو اب میں نکال لیتی ہوں ان کو تو آپ ان کو کیچپ کے ساتھ چٹنی کے ساتھ جیسے دل چاہے آپ اس کو سرف کیجئے بہت ہی مزے دار بہت ہی ٹیسٹی ہری مرچ کے پکوڑے بنے ہیں یہ تو ریسیپی اچھی لگے تو پلیز ویڈیو کو لائک کیجئے فرنڈز اینڈ فیملی ممبرز کے ساتھ شیئر کیجئے ملتے ہیں انشاءاللہ بھوجل نئی ریسیپی کے ساتھ